دابو شیفا سے آج کا وظیفہ لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے رشتے کے لیے غیبی مدد کا وظیفہ اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے بچوں اور بالخصوص بچیوں کے رشتے اس میں تاخیر ہوتی ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں اور اچھے رشتے مناسب وقت پر نہیں ملتے تو اللہ رب العزت کو یاد کیجئے یہ چند ایک روحانی وظائف ہیں یہ پڑھئیے سب سے پہلا قصیدہ بردہ شریف کے یہ دو اشعار جمعہ المبارک کی رات یعنی جمعہ المبارک کے دن سے پہلے جو رات آتی یہ جمعہ کی رات ہیں جمعہ کی رات بعد نمازِ شاہ سترہ بار پڑھ کر دعا کریں اور یہ عمل سات جمعہ المبارک تک کرنا ہے انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی دونوں اشعار جو ہیں وہ آپ سمات فرما لیجئے ترجمہ بھی ان کا محمد سید الکونین والثاقالین والفریقین من عرب ومن عجابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون و مکان اور انس و جان کے سردار ہیں تمام مخلوقات کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں فریقین یعنی عرب و عجب کے بھی سردار ہیں دوسرا شیر یوں ہے یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا اے پروردگار اے ہمارے رب اپنے پیارے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ معظم سے ہمارے مقاصد پورے فرما اور ہمارے ازشتہ گناہ بخش دے اے وسی کرم فرمانے والے تو یہ دو اشعار ہیں ساتھ جمعت المبارک کی جو راتیں ہوں میں سترہ مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی رشتے میں جو بھی معاملہ رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور فرما دے گا دوسرا وظیفہ اگر کوئی شخص اپنی دختر کی شادی کرنے سے آجز ہو تو روز جمعہ بعد نماز جمعت المبارک دو رکاعت نفل صلاة الحاجت کی ادا کریں اور سلام پھیر کر سجدے میں جائیں اور اکیس مرتبہ سورہ مزم مل پڑھے پہلے ہی ہفتے میں دختر کا نصیب یاور ہوگا اسی طرح تیسرا وظیفہ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان تنہائی میں پاکیزہ جگہ بیٹھ کر باوزو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان تنہائی میں پاکیزہ جگہ بیٹھ کر اور باوزو تین سو بار پڑھیں یہ عمل اکتالیس یوم تک کرنا ہے اکتالیس دن تک کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مردبہ درود پاک پڑھیں اور ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور نیک رشتہ ملنے کی التجاہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا بہتر اسباب پیدا ہوں کے تو یہ بیٹیوں کے لیے بیٹیاں بھی پڑھیں ان کے والدین بھی پڑھیں